اسلام علیکم سرلی آن لائن میں آپ کو خوش آمکی آج کی اس کلاس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سٹیکچر آف کلاسس کیا ہے کیا درجے ہیں ہماری کلاسس کے بیسک سے لے کر ہم دواز کلاس کی طرف بڑھ کے بتائیں گے کہ آخر ایک بچہ کونسی کلاس سے سٹارٹنگ لے لیتا ہے اور کہاں تک بڑھتا ہے تو یہ ہی کیریئر کے لیے اور سیلڈیورپمنٹ کے لیے لازمی آپ کو بتا ہوں تو میں نے سوچا کہ آج کی اس کلاس میں کیونکے پچھلی کلاس میں ہم نے کالٹیز اورourdien吧 کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ فائر پیسے کالٹیز میں نے آپ کو بتایا ہے تیچر کے حوالے سے اور جو اس تیچر کے اندر موضع لے تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہتر تیچر کوئ長 ہے بہت سے کالٹیز ہوں گے، دیکھو، فائر پیسے کالٹیز頻道 ہوں اسے کالٹیز کلال رہیں اکثر ہمارے لوگ کو بتا نہیں ہوتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو آج ہی کداس ہمارا سٹکچر اور کلاسز کا نام میں نے اس کو دے دیا یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب کس طریقے سے اس کو ڈسٹیبیوٹ کیا گیا ہے کلاس کا سیٹ اپ کیا ہے اس حوالے سے تو نمبر ایک ہمارے پاس جو کلاس ہے جو بیسک کلاس ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کنڈر گارڈن یہ جو کنڈر گارڈن کلاس ہے جس کو ہم اپنی زمان میں کیا کہتے ہیں کہ جیسے کہ مانٹسری ہے نرسری ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کے جی ون کے جی ٹو کی کلاسیں ہیں جو یہ کلاسیں کے کلاسیں ہیں جیسے کہ مانٹسری سے لے کر کے جی ٹو تک یہ کلاسیں کنڈر گارڈن کلاتے ہیں جس کو ہم عام زمان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پری پرائمری ہے کونسی کلاس ہیں پری پرائمری کلاسز کلاتے ہیں تو ان کو ہم پری پرائمری کلاس بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے پاس پری پرائمری کلاس بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک بات یہ جو مونٹی سری سے لے کر کیجی ٹوٹر چلتے ہیں ان کلاس کے ان درجوں کو اس سیٹ اپ کو اس گروپ کو ہم کیا کہیں گے یہ پری پیمری یا تیڈر گارڈن ہے اگر کسی اسکول کے باہر یہ لکھا اور بھی تیڈر گارڈن تو آپ سمجھ چاہیے کون سی کلاس یہ ہے پری پیمری لکھا تو آپ نے دماغ میں یہاں رکھتے ہیں یہ کون سی کلاس ہے آپ کے پاس یہ نولیج ہو آج ان کلاسوں کو مطلب میرے ان کلاسوں کو مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نولیج ہو اس وجہ سے ہم نے اس کلاس کا نام کیا رکھا ایس ڈی اور سی مطلب سیف ڈیولوپمنٹ اینڈ کیریر یہ لازمی ہیں جب کسی بھی درجے کی کلاس سے بچے بیٹھے ہیں تاکہ ان کو نولیج ہو اس کلاس لازمی نمبر ڈو ہمارے پاس سیکنڈ کلاس سیکنڈ درجہ ہے سیکنڈ جو اسٹیپ ہے کلاس کا کنڈر گارڈن کے بار وہ ہے ہمارے پاس پریمری پریمری کلاس کونسی کلاس ہے جو اسٹیج اس ون سے گریٹ ون سے لے کر گریٹ فائٹ تک کی کلاسیں کہلاتے ہیں مطلب فرس کلاس سے لے کر فرس کلاس سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس فرس کلاس ہیںしました ان کی کلاسوں کو اسے پرorta سے لے کر فائٹ تک ہے ان کو ہم کہتے ہیں پریمری کلاس eles ہمارے پاس ہمارے پاس کونسی کلاس ہیں فرس کلاس ہمارے پاس ہمارے پاس کلاس ہوجitu اسے پرائمری کلاس کے درجے ہیں جب وہ بچہ پریمری کلاس کلیر کر لیتا ہے پاس کر لیتا ہے تو وہ کلاس سیکش کی طرف بڑھتا ہے تو کلاس 6 کے ایک گروپ ہے کلاس 8 کے ایک سٹیپس ہے کون سے اس کو کیا کہیں گے وہ middle class کی طرف گروڑا ہے اس کو ہم کہتے ہیں middle class ہے اس کو middle class بھی کہتے ہیں اور اس کو elementary class بھی کہتے ہیں elementary class بھی ہے اور یہ middle بھی class ہے ابھی middle class کے درجے کون خون سے ہے یہ middle class کے درجے جو ہیں وہ class 6 سے شروع ہوتے ہیں اور class 8 تک بڑھتے ہیں جسنے ہم کہتے ہیں بھی کھول صاحب یہ مجھے m�تے ہیں مدل پاس سے آپ سمجھ جائے کہ اس نے ایٹھ کلاس تک پڑھ دی ہے مدل کلاس ملچہ پڑھ that is the middle class understand ایک تو middle family ہوتا ہے دیکھیں نہیں بلکہ یہ کلاس ہوتے درجے ہمارے پاس middle ہے اور ایک elementary ہے اور اس کے بعد جب اچھا کلاس ایٹھ پاس کر لیتا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جب job ہو کر رہا ویکنسی آتے ہیں کہ دھر بھی مدل کلاس پاس جائیے اب مدل کلاس کا مطلب کیا ہوتا ہے gate کلاس کم سے کم پاس that is the basic جس کے بعد ہمارے پاس secondary کلاس ہے secondary کلاس جو ہے secondary کلاس ہمارا کلاس 9 سے شروع ہوتا ہے اور کلاس 10 کی طرح بڑھتا ہے کہاں تک کلاس 10 کی طرح بڑھتا ہے جس کو ہم عام زبان میں matrix بھی کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں matrix کلاس اس کو matrix بھی کہتے ہیں اور secondary کلاس بھی ہے اور board کے حساب سے اس کو کیا نام دیتے ہیں اس کو associate کیا کرتے ہیں ssc ssc کہتے ہیں مطلب کیا ہے secondary school certificate secondary school certificate تو یہ ssc بھی associate ہوتا ہے تو یہ secondary کلاس ہے جن کے درجے کیا ہے 9 اور 10 اب کوئی بچہ مسائل پر 9 کلاس پاس کرنے کے بعد وہ پڑھائی چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے ہیں بھی matrix pass ہے جب تک وہ اس کے step کو اس کے درجوں کو پورا نہیں کرتا مطلب matrix کو complete نہیں کرتا جب وہ matrix کو complete کرتا ہے تو اس کو ایک certificate دے جاتا ہے کہ بھی matrix پاس ہے مطلب secondary پاس ہو چکا ہے اب اس میں مختلف درجے ہیں وہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے اگلے لیکچرز میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں science group وغیرہ جنرل گروہ کومرس ہیں اور بہت سے فیلڈ ہیں ان کو ہم اگلی کلاسوں میں دیکھ لیں گے یہ تو آج کا کلاس ہے ہمارا لیکچر ہے structure کی حوالے سے یہ لیکچر میں نے بتایا کہ تک سمجھایا تھا کہ پتہ ہو کہ کمپورنسی کلاس ہیں ہمارے steps شروع ہوتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ کو doctor انجینر بنا کے چھوڑیں گے next ہمارے پاس اس کے بعد ہے جب وہ 9th matric pass کر لیتا ہے اور matric کا بچہ کہلاتا ہے اس کے بعد وہ کیا کرے گا اس کے بعد وہ IR education کی طرف پر جو I education ہے تو جو I education وہ I secondary کی لاتا ہے جس کو ہم کیا کہیں گے H کا اضافہ کر دیتا ہے H کا اضافہ ہو گیا I secondary school مطلب نا first year اور second year کی طرف پڑھتا ہے پھر آگے چلتا رہتا ہے تو آج کی کلاس ہمارا صرف basic کلاس کے حوالے سے تا especially kindergarten garden کے مونٹی سلی سے لے کر matric تک کون کون سی کلاس ہوتے جنگی کیا درجہ بندی ہوئی ہے کس طریقے سے کون سی کلاس کا بچہ کیا کہلاتا ہے کیا گروہ پہ تا ڈیڈیس یہ آمد بات انسٹی thank you very much